آئے نہیں ہے جی اندر وہ گل نہیں سی کہنے لگا آپ ایک میں بڑے ہیں جل پیٹے ہیں کنگا کے ساں کہنے لگے جی کننی کے قیمت ہے پتران دے برابر وہ کہنے لگا اس طرح نے آکھ جدو میں کھول کے کنگے دے درشن کردہ ہیں منو کلگیاں واہے دے درشنوں دے چندنے سے بیٹھے لالنے جرہاں دے ہیں یہ کنگا دور قیمتی ہے میں اس کنگے چو کلگیاں واہے نو دیکھ دا ہیں آج میں خوش ہو گیا ہم تے دریبن وائدنیاں سواماں وہ صداتے دے کارنامی انہاں دے ہوندہ کارن دکھ انہاں نبایا انہاں اپنے چارے پتر واردتے ہیں ماتا شہید کروالی ہے پتا شہید کروالیا ہے تے ایک شبدونا اکھے پانتھ وسے میں اجڑا من چاہو کنیرہ سانو پتر رکھتے ہیں آخری جو دام نمس ہے وہ دی پامن تر تیتے جاندے ہیں پھر ماتا سندر کو راکھ دے ہیں کہ سادگرو لال نجر نہیں آدے ہیں کہنے لگے نجر نہیں آرہے ہیں کنے لال نجر آرہے ہیں کہنے سیب جاندہ جیس سنگھ نجر نہیں آدے یا ججار سنگھ نہیں نجر آدے کہنے لگے میں وہ وار آیا ہم بہت سنگھیں گے میں پانتھ سنگھیں گے میں پانتھ سنگھ وار آیا ہم چہرے دے چہرے میں پتر بھی وارے جا سکھ دے ہیں تے کہنے لگے تے انہوں نجر نہیں آئے کہنے لگے پتران کے سیس پر وار دیے ست چار چار ہوئے تو کیا پہا جیوت لاکھ ہجار سوامہ نبہ مدیہن پر سیوہ سر دے کے سادگر کی سیوہ گکھڑی سر دیجے آپ غوائے یہ سیوہ سادگر کی سیوہ آت سکھالے بھی ہے تے اوکھی بھی ہے کیونکہ تے سر دینا پہندہ ہے اور وہ کھو نبی خان گنی خان پتا ہے ساڑے نہ کیا ساڑے گا اوچ دے پیر بنا کے موڈا دے کے مہرانو لے کے تو دے سیوہ نبہ رہے ہیں تھاں تھاں تے دشمن اگے کھلوتا ہے پائی نگائی یا کوڑا پیٹ کر دے پتا ہے انہوں پسو جالما نے قتل کر دیتا ہے جیڑا سیوہ نبہ ہوندہ جیڑا ساہ دندہ ہے انہوں ماریا جندہ ہے تے سیوہ اوس گرمکھ نے جیدہ نام پائی موتی رام ہے وہ کھو یہ وڈی سیوہ ہے انہوں پتا ہے کہ جالما میٹمنٹی سیڈی سی آئی ڈی رکھ دا ہے وہ اس سرکار دا ملاجم میں ہے اور وہ ماتا جی نو اور بابا پتے سنگ جی بابا جورا وار سنگ جی نو او دودھ پے ہوندہ ہے پرشادہ شکہ ہوندہ ہے چونہ پورے دا پورا پروار ایس بدلے سیوہ بدلے کولو چون پیٹ دیتا ہے کہ توں گرو دا ساتھ دیتا ہے انہوں نے پترانو دودھ پے آیا ہے تے سیوہ نبائی یا ٹوٹر مل جنہ ہے اور اوہ ہندو سماج بچوں سویر نے بیکھو انہیں مہین کی تو مہین کی جمیں دنیا دیا سونے دیا مورا بشاہ کے لائے کے جوتی سکوہ اثان تے سنگ سکار کیتا ہے تو ہسیں اور جنہیں سیوہ نبائی ہے وہ تے سیوہ دے وچہ آپا وارنا پہندہ ہے اپنا تے شڑڑی پہندی ہے تے سیوہ اوکھی بھی ہے سر دینا پہندہ اپنا گھونا پہندہ ہے تے گروہ دے سیوہ آت سکھالی بھی ہے جیتے تو سارا کو جو پراپت ہو جاندہ ہے ایسے دین دیا ساتھ گروہ جیدہ سی پرکاس دیاڑا منایا ہے تے میں آنا کے پرکاس دیاڑا سی منایا ہے تے اسی سکھ کا ہونوائے نک نک گھنٹی ہے تے جی اجیوی ساڑے جیڑے ساڑے کا راج کو جنم لیندے بچے ہیں انہا دے سیرتے کیس نہ ہون داڑا نہ ہوئے تو انہا نو پہ کیا حق ہے سکھ کا ہوندہ اسی وہ س دینا نو مناو دیاں ہوئے ہیں تو ایک انسیمٹ لئیے کہ آیتوں بعد ساڑے داڑے نو کیسا نو کینچی نہیں لگنی چاہیے دی ہیں گروہ گوبنس سنگھ صاحب مہراج جے میں انہاں بارے انہاں دی بانی بارے جیڑی انہیں یہ لکھتا ہیں بچاراں کے سما لگے گا آج دا شبد ہی مہراجی دا سیوا دے پاویچ ہے گروہ امرداس مہراجی انہاں دے دو شبد ہن سوٹھ کی وار ہے اور اس وار اندر مہراج نے سانو جو پریش دیتا ہے آپ کو سما اپنا پیارنا بچاریے اور اس شبد بچار ویچ بچی اسیوں سباوہ بارے بچاراں گے جنہاں گروہ مکھا نے سیوا نبائی اور گریب نواز کرپا کرن گروہ گرنسہ مہراجی دے پاویچ سوچتا آئی تے پاویچ شبد ہے جو آج مہراج نے سچ کھن سیر مندر سا ہے تو بخشش کی تاہو پیارنا سرون کریے ستنا سریواہِ گروہ صاحب جی سلوک محلہ تیجا ساتھ گر کی سیوا سپل ہے جے کو کرے چتلائے اور گروہ امردہ سمہ راجی بخشش کردے ہن کہیں جے گروہ دی سیوا جڑی ہے نا ساتھ گر دی یہ سفل ہے سید فل دی ہے سفلی ہے پر اے دے میں چکاٹا نہیں ہے کوئی آنکھے کہ میں سیوا کی تیمینو کاٹا پہ گئے یہ چکاٹ نہیں ہے کسے بندے دی سیوا کرلو انسان دی سیوا ہے کسے ہور سماج دی ہو چکا کمیاں رہ جاندی ہن کٹا پہ جاندی ہن پر گریب نوازی بخشش کردے گروہ دی سیوا سید فل دی سفلی ہے پر کہیں دے کوئی چیت لاکے کرے تیان نہ کرے اندروں من جڑ کے سیوا کرے نا پی آئی میں بندہ چٹی جو پرے نا گھن نا پکار کہ میں سیوا نہ بھا رہا ہاں تو سیوا میں اتھوں بھی نہ کرنی کہتے نہیں ہے کسے نو کہہ جو سیوا کر رہا ہے وہ کہیں دا یہ تھا میری سی میں اتھے کرنی ہے در سوئے سیوا تا نہیں دا یہ تا ہمیں حاکی نا اور جو سیوا کو کر رہا ہونے دوجہ نے کہتے کر لی انہوں پتا نہیں یہ میری سیوا انہیں کھولی ہے یہ سیوا نہیں ہے تو مہراج جی کہیں دے گرو دی سیوا بیکھو گرو نے آپ سیوا نبائی تے تانسان وقت ہے جو کرم آپ کی تا فیر سمجھایا ہے اور گرو عمرداز مہراج انہا گرو عمد صاحب مہراج جی دی سیوا نبائی اور بہتر سال دے اندر وہ سیوا چھ گئے تے بارہ سال لگا تر گاگر ٹو ہو کے گویں دوا سا تو جل لے آکے سشنان دی سیوا کر دے ہیں اور پھر بیٹھ کے بیانت بانیاں دا پاڑ سمن کر دے ہیں کو جا جا سا دے سمن دے برو دی بھی ہیں کہ بیکھو گرو نے کتے بیٹھ کے سمن کیتا جی کتے کیتا ہے جا پجڑا ہے میں نا گرو تا ہے سمن روپ سن انہا دے اندروں تا سمن جاندہیں کتے نہیں نہیں سی بشردہ نہیں سی اور مہارات جی نے وہ بارہ سال سیوا نبائے سانو سیوا دا تانگ سکھایا ہے یہ سبیر دوستہ ہے بہتر سال جنو آدمی رام مانگدہ ہے تے سات سال گرو انگد صاحب نے گرو نانک دے مہاراتی سیوا نبائی ہے گرو رام دا ہمارا نے بائی تیئی سا لگاتا اور سیوا نبائی ہے گرو عمر دا سجی دے تے سیوا کتے لے گئی اور سیوا کجڑا سیو تخت تے بیٹھ گئے ہم پامے کو جدو تخت تے بیٹھے پترہ آکھ ہے تے سیوا کدہ کامنی ساڑا آکھ ہے لات مار کے تھلے بھی سڑ دیتا تے مہاراتی نے سیوا دا تانگ سکھایا ہے پامے یہ نہیں کوئی سیوا کر کے گرو بنے ہیں وہ تروں ہی گرو سن پسانو سیوا دا تانگ سکھایا اور مہاراتی کہیں گرو دی سیوا سفل ہے ایک سیوا تاندے نار ہے اور وہ بھی سیوا ہے پانچ پیاریاں چو تین پیاریاں چے مکاور دی گڑی چی شہید ہندے ہیں کہ اندے میں انہوں نے اپنا واپا وار کے بھی سیوا نبا دیتی ہے پائی سے پائی منی سنگھ باند باند کٹوا لائندے یہ پانچ لائی گرو کر لائی یہ بھی ایک بڑی سیوا ہے پائی تارو سنگھ دا کھوپڑا لائے جاندہ کیس نہیں کٹے جاندے یہ بھی تا بڑی سیوا ہے آج انسان بہت تاندہ کو لنگر لائندہ سیوا کر دندہ کہ میری سیوا ہی سفلی ہے کسی دا تان روگی ہے وہ سیوا نہیں کر سکتا وہ مان نہ سمرندی سیوا کر سکتا ہے تو مہراج جی کہیں دے گرو دی سیوا سفلی کسی تنگ نہ کو کر لائے پر وہ چیت لائے کرے پیار نہ کرے مان جوڑ کے کرنا کرے مان چندیاں پھل پاونا ہوں میں وچوں جائے کہیں لگے پھر مان اچھت فال مل جاندہ مان چندیاں جڑا مان چھ سوچ چاہے وہ ہوئی مل جاندہ ہے جو منگو مل جاندہ ہے کو سیوا تا کرے نا آمیں پچھے بھی شہتک بچار سنائی سی آج کئی ایس پامن سرو بچ نہ ہون دے بھی ویرودی جی نہ ہون نا کی مل دے تا میر لاؤن لی ہے اے جی بیکھو اے ہیں لوگ کتر ترے ہون دے جی یہ کترہ ہے جی سنگتہ کی میں نا یہ پامن سرو بر مالک نے کان دے لی بنائیں یہ دے بچے شبہ مارنا مانمی ٹے گتا ہے یہ تھے روز امرت بانی پڑی جاندی ہے ایسا نا کھو اسریر دی میں آئی لاؤن دے ہیں ایک گرودی بخشش ہے آہ نیڑے تو بگو آہ تو پچھے جے کوئی سما ہویا ہے ایک ویرے تشنان کرنا ہے اور دوہزار آٹھوچ تقریبا انہیں دسیت سے دوہزار چار چونہیں اکھاں دی نگا چلی گئی سارے ڈاکٹر ہم گئے انہیں پچھوں نارائیں ختم ہیں لائٹ ختم ہے تیری نگا باپس نہیں آسکتی وہ اس پامن سرو برتے آیا دکھ پنجی بیری صاحب دے پاس آیا آٹھ سٹھ کارٹو تھے بڑیا ہے انہیں ساتک دے نجے نبائی سے نکھاں دی جوت کھول گی اس ویر دی جڑی ہے اٹھان سالنا بعد انہوں نجر آیا کاروائی باؤں پھڑ کے کھڑ دی ہے وہ آج جو کلہ ہی تو روپے ہے وہ کہنے کہ روک جاؤں میں پھڑ کے کھڑ کہیں دی پھڑن دا لوڑ نہیں آج گروہ رامدہ نے منہوں نگا بخش دیتی ہے منہوں ہر مندر سے اب نجر آگیا ہے کیڑا آخدہ اس پامن سنان بے چکیلا ہاں نہیں ہے کہنے کہ جی اتھے شنان دا گیلا ہاں جی میں منہ کمیان آگیتا ہوں بے ایک شنان کر کے دا آب تا کرنا نہیں دوجیاں نو توڑنا ہے تے اوہ اندر ہر مندر سیفت گیا چار سپیرے بڑے تیانہ دیکھ رہا ہے پسیوں دی بلا کے پسیہ کہنے لگا آج منو گروہ نے نگا بخشی ہے یہ داتے دی رحمت ہے یہ تو کوج بھی لے لو کوج بھی مانگ لو مان چندیا فل پاونا یہ تو مان اچھت فار ملدہ ہے اور بندے دی ہوں چلے جاندی ہے بندہ ہوں کا آج پر اے ہوں دا ہے کئی باروں اپنے ساڑے ویرانا لڑ دا ہے باہت مار کے آگ دا میں پھلانا ہوں پرہ ہو جاتا ہے انہوں نہیں پتا میں ننگ رہا ہے یہ ہوں میں ہے یہ ساڑا ویر سیوہ نبار ہے وہ کہیں دا منہ نہیں پتا سی پھلانا جے پر یہ تھی اتنا سیوک بن کے ہونا پہندہ ہے تو مہاراجی کے انہوں نے یہ سیوہ چو نمرتا ملدی ہے مان چندیا فار ملدہ ہے اور اندر دی ہنگتا مہمتا چلی جاندی ہے بندن توڑے مکت ہوئے سچے رہا سمائے وہ اپنے بندن آنو توڑ لیندہ ہے بندے دے اندر بندن آن کئی ترہاں دے کرتا پوگتا دے میں کارن والا ہاں میں شکن والا ہاں میں کارن والا ہاں وکاران دے بندن پہے ہیں وہ نہ بندن توڑی خلاسی ہو جاندی ہے وہ بھائی گروہ دے سماج جاندہ سچے رہے سمائے پرمیشت سماج جاندہ ہے اس جگ میں نام الاب ہے گروہ مکھ بسا من آئے گروہ امرداس مہارا جی کے لئے اس جگت میں نام الاب ہے جڑا لاب دائی نہیں ہے ایک اندہ دلاب جڑا کتھن لبن ہے لاب تا پہندہ پہ کتھن ہے ایک ایک الاب ہے پر کہنے دے گروہ رائی مانچ واس جاندہ یہ نام کہتے ہو نہیں لبن پہے میں بڑے بھتا تھا نام آیا نہیں سینٹر کھولے ہونے گیا آہو تن نام ملدہ ہے آہ دے دانگے آہو دے دانگے پر نام کتے نہیں ہے کہنے دے گروہ دے رائی گریب نواز جی کہنے دے گور موکھ تو گروہ دے رائی یہ ہر دیچ گور مکھان دے ہر دیچ واس جاندہ ہے نانک جو گر سیوہی اپنا ہاؤں تن بلی ہارے جاؤ مہارا جی کہنے دے جیڑے اپنے گروہ دے سیوہ کر دے ہیں نا گروہ گران صاحب جی دے میں انہا تو بلہار جاندہ جیڑے سیوہ کر دے ہیں جیڑے اس ٹانگ نہ سیوہ کر دے ہیں نمرتانہ سیوہ نہ بہو دے ہیں کہنے دے گئی مہنے تو قربان ہے مہلا دی جا مانمکھ مان اجیت ہے دو جے لگے جائے اور مہارا جی کہنے دے مانمکھ دا مان اجیت ہے او جتیا جانوا ایک مانمکھ ہے جیڑا مانمکھ ہی بنا کے آ رہے ہیں وہ کہنے دا میری مرجی ہے میں جو مرجی کریں تسی کون جے ملو کہنے والے ہیں کون جے ڈکنوا ہے یہ دا پا بھی مانمکھ ہے کہنے دے مانمکھ دا مان اجیت ہے کیونکہ مان نو جیت دا ہی نہیں ہے وہ مان دی گالے نہیں کردہ ہے وہ باہر دوڑ دا ہے وہ دو جے پاویچ لگا ہویا مایا وال دوڑ ہے دوید پاویچ ہے گروہ تو دور جا رہا ہے تسنو سوک سوپنے نہیں دکھے دکھ ویہائے تو مانمکھ نو سوک کتھو ملے گا مہراجی کے انہوں تاں سوپنے ماتر جیو دیاں جاگ دیاں تاں سوک کی ملنا مانمکھ نو وہ تاں دکھاں ویچی دکھاں دے ویچی جیبن بیدہ ہے سوپنے دی نیای سنسار ہے تسنسانچ دکھ سوک کتھو ملے گا مانمکھ نو دیسو مانمت کرنو آیا نو کتھو سوک ملے گا سوک تاں گروہ چرنا ویچ ہے سوک تاں گروہ دی سیوہ ویچ ہے پا مانمکھ سیوہ کردہ نہیں ہے وہ نو سوپنے ماتر بھی سوک نو ملدا دکھاں چی جیبن بیدہ ہے کار کار پڑ 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 پنڈت تھک کے صد سماد لگائے کرا کرا جا کے پاٹ کیتا پنڈتا نے بدوانہ نے پاٹ بھی سنایا پر تھک گئے صد سمادیاں لہا کے تھک گئے پر سوک نہ ملے اب یہ کوئی مشندرناتھ ورگا گوخناتھ کے نیا سیدیاں جاندہ ہے گروہ نا چرچہ کردہ ہے وہ دکھا ریدیاں سدیاں آگئئیاں سمادیاں آگئئیاں اور امرو ناتھ راجہ مر گیا اور دیج پرویش کر کے اتھر یہ پڑھنیاں دے سکھ ماندہ رہے ہیں ایک شدی دی کان پار کائیاں پرویش شدی کسی دی کائیاں جا پرویش کر جانا ایک شدی ہے اٹھارہ شدی ہیں بچوں ان بالگندائی نے مینہ ماریا گورخنات و بڑے شد بڑے بڑے بیٹھے تاڑا گروہ کتھے فردہ ہے کہاں لگے اجیبی مان نیم مان نرمل نہیں دسویں دوار پرام پرام آوے موڑا واروہ دسم دوار تو بھی پہنچنو آوے دسویں آوے داوے مان سود نہیں ہے پھروں گورخنات نے جوڑی سکھی اپنے کننا جو مندرہ سی ٹاکے گیا جوڑی دے تالب جائے جاگ مسندرہ جوگی آئے وہ کہیں دے جو گرو جی کدر بیٹھے جے اس چیدی ہیں مان نوٹ کا انڈلی اسی تسی پدمنیاں دے سکھ مان رہے ہو سانت گیانی سندر سنگ جی پننا والے اپتھر سیب تو لینی لینڈ پرے جا رہے سن اور لینڈ ایک جوگی بیٹھا ہسریا ہے یہ کٹنا ہے سنگا پرسے ہیں ماں پرسے جوگی کیوں ہسریا کلہ کی دے رہا کہیں دے کی لینڈ آجو ترے چلو وہ کبستہ ہے زیادہ جہد کی تھی کہیں لگے دلی جی کو ناج ہو رہے ہیں جو میں آج کل کریں انہیں سب بھی آچار ہو رہے ہیں پنگڑی پہ رہے ہیں سانڈا کلچر سانڈا کلچر داس رہے ہیں چار لوگ یہ سانڈا کلچر ہے تو کہیں لگے وہ پڑھ دیا نو بے بے کے جوگی اس ناج نو ہسریا ہے مان ٹکیا نہیں ہے تو مہاراج نے سدھیا جب ہی چلے آ جائے مان نہیں ٹکڑا ہے کر کر جا کے وید پاٹھ بھی پاٹھ کے سنا دیتے پر من دے ٹکاؤن لی نی پڑے ہن اے ہو من واسنا آوئی تھک کے کرم کمائے پر مانو نا دے واسچ نہ آیا وہ کئی طرح دے کرم کانڈ کر کے تھاک گئے جال تونے کر لے آگ باڑ لے پانچ تونیاں دا کے اوٹھوں اگنی باڑ لے پانی بچ گل گل تاک بیٹھ گئے تھنڈے تھاں بیٹھ گئے پر کرمہ دے نال بھی اور یہ کام کرم کارن تو باہر بھی مان ٹکیا نا مان اوٹھے دا اوٹھے ہے مان واسچ نہ آیا پیکھ تاری پیکھ کر تھکے آٹھ سٹھ تیرتھ نہ آئے پیکھ تارن والا پیکھ کوئی مارا نہیں ہے پیکھ ہندہ جہ میں اداسی پیک ہے نرمل پیک ہے سکھی پیش ہے کوئی بھی پیک ہے کسی سمپردہ نو تارنہ ہے پیکھ ہے پر کے بلک وخاوے ماتر پیکھ پا لے وخاوے ماتر ہے ہو جا بانا پا لے وخاوے ماتر ہے ہو جا ٹنگ بنا لے لوکا نو پیکھ دکھائے جگت کو لوکا نو کو بسکین انت کل کاتی کٹیو باس درک مولین صرف لوکا نو باسکان لے پیکھ بنایا بھی مگر لگ جاڑ او پیکھ کر کے ہم کہ ایسے لوک اٹھار تیرتھاں تے نہ آنا آکے ہم کہ پر من پھر بس نہ آیا نیکہ تیرتھاں تے بھی نہ آتا من سود نہیں ہے کبیر جی تے پاس کو سادو ہے کبیر جی آو تیرتھاں تے نہ آئیے کہیں دہ اتھے ناند بنیا ہے کہیں دے کہ اتھے ناندہ سنگتاں ہو دییاں ساتھ سنگندہ ہے میں کتھے جاوہاں کا انہا سمانی ہے جدو نائم انہیں کہیں گے میرا تومبہ لائے جاؤ یہ دہ چپے لوا لیا ہے جدو جانا ہے کانا پھی نہ آتا بعد جدو آئے سمیں بعد کہیں دے لوئیے انہاں لنگر بنا کے شکاؤ لنگر بنایا ہے کہیں دے جاڑا تومبہ لیا ہے چٹنی بنا کے ناروانڈ دے تو یہ نا آگے باوا آیا ہے مٹھا ہو گیا ہونا ہے وہ دا چٹنی بنا کے وہ تھوڑی تھوڑی جو ونڈی تے وہ پہلا بورکی کھا دی تھو دھو کھا رکے کاؤڑی سوڑ دیتی کہیں دے کہ کبیر جی یہ دے نو لنگری ناش کاؤں دے جے یہ سن نا مخاول کرنا سی کہیں دے اوہے تومبہ جڑا پانچ پانچوبے تا دینا لاؤں دہ رہے دے چھے مٹھاستا آئی نی ہے یہ تاں نا مانٹ کاؤں نا انہی سی سمرن نا انہی سی تو مہراجی نے اٹھاٹ تھی تھا تے بھی نا آیا پیخ بھی تارن کر لائے پر سمرن نہیں کیتا ہے بانی نہیں پڑی ہے مان نہیں ٹکایا ہے پیخ کے بلے ایس کر کے کہ مایا آ جائے لوگ متھی ٹیکن لگ پن جائے جائے کر ہو جائے مان کی سار نا جان نی ہوں میں پرم پلائے پرونا بچارے نو ماندہ پتہ انہی لگا ہے مانمی کو شریف چیئے ایک حصہ ہے انتسکرنمی کو سڑھا ہے جڑا سارا کنٹرول کر رہے آئے کنٹرول تاں کو ہے نہیں گا بے کھو کوڑے دی لگامی نہ ہو تو نوڑے اتھے بیج ہو تاں لتاں باماں توڑے گا نا جڑا مان گرو دے سبنا ٹیک ہے انہیں اسی گور سکھیچ آئے نہیں کہیے بھی میں بڑا سیاں نا میرا من بڑا سودہ ہے وہ تاں نقصان ہوئے گئے نا کتے نہ کتے تو مہراجی کہتے من دی سار دا پتہ نہیں لگا من نوٹ کاؤن بارے پتہ نہیں لگا ہے اوہ کرپ لیکھیاں بچی پو لے رہے پٹک دے رہے ہاں نا پور پر سادی پاؤ پیا وڑ پاگ وسیا من آئے کہتے گرو کرپا کر دے نا کہیں دے کتے اس طرح رحمت میرے مالک دی گریب نواز کرپا کردن تا اندر پی پیدا ہو جاندہ ہے پی اوہ دے اندہ ہے جدو گرو دا پیار پیدا ہوئے کیونکہ پاؤ تھے جدو پریم ہے پریم ہوئے گا گرو نا تاں ڈار ہے نا جے پیتہ دا بچی انہوں ڈار ہے تاں پریم ہی ہے نا تا جیڑے بچے ڈار لا لیند تو تھے جدو ڈاری کو اندے پریم کھا دا ہے یہ سچا پیہ ہے تے گرو دی کرپا نا وڈے پا گانا وہ پھر مالک ہردیچ واس جاندہ ہے جنہوں پی پیدا ہو جائے پھر میں تاں گرو دا ہاں میں دو مالک نہیں جنم دیتا ہے میں کدر جا رہے ہیں میں تھگی مار رہے ہیں میں ارکھا کر رہے ہیں میں نقصان کر رہے ہیں یہ ڈر ہے نا یہ جنہوں سمجھ آ جائے وہ گرو کرپا نا ہردیچ واس جاندہ ہے پیہ پیہ مانواز ہوا ہوں میں سبد جلائے جنہوں پیہ پیدا ہو گیا مہاراجی کے مانواز چاہ آ گیا مان ٹیک گیا اس ڈر دینا تو جڑی ہوں میں سینا ایک گرو دے شبد نا اندروں ساڑ گئی جلائے ناس ہو گئی ہے ساچ رتے سے نرملے جوتی جوت ملائے اور جیڑے ساچ بچ رنگے گئے سچ نام بچ رنگے گئے وہ سد ہو گئے انہوں نے جوت اس جوتی پر بات مانہ مل گئی سود کرم لے جل کا جل ہوا رام جوتی جوت رلی سمپورن تھی آ رام وہ جوت جوت جارلی تو کہہ لگے جہوں پانی جہوں جل میں جل آئے کھٹانا تھیوں جوتی سنگ جوت سماننا پانی چھ پانی مل کے پانی ہو جاندہ ہے تو جدہوں پھر ساڑی جوت تاں اور بنے تری پھر دی ہے مانتاں اور بنے وہ جوت رلے گی کہ میں کہیں دے میرا تا تیرے نے انہ کیا مہاراج میں تا انہ کو جی کر سکتا میں کہاں انہ مان نہیں تاں دے سکتا میرا مانتا انہ کی ماندہ جڑا مان دی مات ہے تو مہاراج کی تاں انہ دی جوت جوت چرال جاندی ہے ساتھ گروہ ملیا ناؤں پایا نانک سکھ سمائے جاتاں گروہ مل جے نا پھر نام دی دات مل دی گروہ کی دندہ ہے نام دندہ ہے ساتھ گروہ سمن دندہ ہے پانچ پیارے ساجے انہ نو نام دیتا نت نیم دیتا اہمی سوال اکھنا نہیں لڑیا گیا بیکھو وڈے وڈے جڑے لانوائے بڑے بڑے دمبے کھا جاندے سبکری کھا جاندے لڑے لانوائے بڑے بڑے سر تگڑے سی انہ دے بڑے بڑے جڑے بہادر منے ہوئے سی پر اتے سمنوائے نیا تلوارانے سوال اکھ دے اولاد تے یہ کیوں لائے اندر نام ہے بانی ہے اندر ہوں میں مرگی اپنات ماری گئی ہے تو مہاراج کی نے ساتھ گروہ ملیا ناؤں پایا نانک سکھ سمائے او سکھ سمائے جاندے خواج جاں محدود ورگے گروہ کو اوبنسن جی کہیں دے وہ تاں ہوں لگا تے اک تیر میں نار کھان دے ماریا تے آورنگ جیب انہوں جا فرنا میں جا کہیں دے آورنگ جیب تیرہ ایک جڑا جرنیل پہ جیسے وہ بلی بایاں گا ہمیں تھلے لوگ کے بایاں گا کہتے ہو بھی آ جاندہ دے انہوں ہوں 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 تیر بخش جاندے بہادری کتھو لے انہوں تو وہ کوئی نیڑے نہ آسکے ہیں تے جنہ دے اندر گروہ آس جاندہ ہے انہوں ہوں ہوں وار کے اپنا کروان کر دیتا ہے پاوڑی اے ہاں پوپت رانے رنگ دن چار سہاونا اور گروہ مہاراج جی کہیں دے یہ جڑے رانے ہیں نا گروہ رامضا ہوں نے پاوڑی اچاری ہے تے گریبنواز جی کہیں دے یہ جڑے پوپت ہوں دے راجے پوپت ترتی دے مالک پتی پوپت ہوں دا ترتی پاوڑ جڑے سارے چکرورتی راجے ہیں رانے ہوں دے شوٹے شوٹے راجے ہیں میں سٹیٹا دے ہیں میں لے موکھ منتری مان لو بائی تے ایک ادا مین مان لو بڑا جڑا ہے تو دے تھلے نگے نگے رانے شوٹے جڑے ہیں یہ جڑے آپ نے رنگات مارے ہیں تو دے دن چار دے راجے ہیں چار دے رانگ رنگ ہے یا کہ پچھے پوڑ جانے پجیاں پھر دیاں جی آس رکھے مل گیاں ہو گیا یہ چار دن دے سونے لگ دے رانے راجے جے انہوں کو بہت چردہ ناندنند نہیں ہے گا ہے مہاراجی نے دن چار سا ہاں ہم نے چار دن دے سونے لگ دے ہاں یہ ہم آیا رنگ کسنب کھن میں لہ جاونا یہ مایا دا کچھا رنگ کسنبے ورگا ہے جڑا چاری بیٹھے راجے رانے یہ تا چار دن دا ہے جدہوں نے لے گیتا ہے وہ دویں مردہ باد ہون لگ پین دی ہے کدھی جندہ باد اندھی یہ تا چار دن دا رنگ ہے مہاراجی دے کھین میں چلے جانے ہے یہ کچھا رنگ جڑا مایا دا ہے چل دیا نال نا چلے سر پاپ لے جاونا جدہوں نے ترن گئے نا یہ رنگت ماسے ہیں نا یہ نال نہیں ہے نا دے جانے پھر دا کبیر جی کہیں دے کبیر پاسے پوگ جو پوگ تین لوگ تین کو گڑ لے کھائے وہ کہیں دے گرمکھا جڑے تو پوگ پوگی بیٹھا راج مان بیٹھا ہے یہ دا دوگ پیش دا گڑ لے گئے کترے کھالا بھی میں انہیں کم کی تے دا پیدا کوئی نہیں ہوں نا یہ نال نہیں جانے رنگت ماسے چاں پکڑ چلایا کال تاں خرا دراؤنا یہ نال جانا کیا پاپ لے جانگے نال سر تے پاپ تاں چل جو گا وہ آبی دکھنے کے کام کی تے پھر ہوتھے تاں پھریدہ چار گوایا ہنڈ کے چار گوایا سام لے خارم گے سیا تو آہوں کے رے کام پھر ہوتھے تاں اے نہیں کام آؤنے ہاں نا اوہ ویلا ہاتھ نہ آوے پھر پچھو تاونا پھر مہاراجی کے دنو کال نے پھڑ کے لے تو رہا نا پھر کھرے ڈراؤنے لگنگے ڈرنگے ہیں میں آہ کام کی تے پھیر سمجھ آونی ہیں جدو کال نے ڈنگ کام آرے ہیں کہیں دے پھر وہ ویلا ہاتھ آونا نہیں پھر میں یہ پاپ تو لے ہیں دا منوک جنم جڑے کرم کرنے سے ساما تو ان ہاتھ ہیں نہیں انتا ساما ننگ گیا تو کوئی مرنوے آکھے لیاو مالا دو میٹ سے من کر لیا پھر ساما ننگ چکا اندھا ہے کہیں دے پھر پشتاونا ہی رہ جاندھا بھی اے میں میں جیب نگ جار لیا ہے گروہ تو دور ہو کے یہ میرے سادگوانے مہاد رحمت برسائی ہے مالک کرپا کرن یہ سانو مہاراجی ایسی گرمدی سو جی بخشن سیوہ بخشن ہوئی ہیں بینک پر کار دیئے پھر لانچکان دی پھر میں بخشش کرنے چل دیا نارنا چلے سر پاپ لے جاونا جہاں پکڑ چلایا کال تاں خراد راونا اوہ ویلا ہتھنا آویں پھر پچھتاونا واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح